پچیس جون دوہزار انیس اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور میلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر آج میں لگانے والا ہوں جنگل جلیبی کے سیڈز جنگل جلیبی اس کو آئی تنگ میٹھی ایملی بھی کہا جاتا ہے اس کے سیڈز میں نے مانگوائے ہیں اپنی فیس بک گروپ کی ایڈوین سے کراچی میں یہ اچھے سے گروت کر سکتا ہے اب یہ لاہور میں صحیح سے گروت کر پائے گا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں پہلی مرتبہ اس کی سیڈلنگ کر رہا ہوں اور اس کا پودا کیسا ہوتا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے تو سیڈز لگا کر دیکھتے ہیں آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اس کی سیڈلنگ ابھی بھی کر سکتے ہیں آصل میں یہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ فور سیزن ہی ہو یہ گرمی سردی گروت کرتا ہو چلیے پھر اس کو لگا کر دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ٹوکری لی ہے اور اس کے اندر جو مٹی یوز کر رہا ہوں آدھی مٹی آدھی کوکو بیٹ ٹوکری کے اندر بھر لیں اس کے اندر کوئی خاد مکس نہیں ہے فیلحال کے لئے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پر میں سیڈز کو رکھتا جاؤں گا چھے سیڈز ہیں ٹوٹل سیڈز کو کھڑا کر کے لگائیں گے تو اس کے گلنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر لٹا کر لگائیں گے تو گلنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لئے ہم اس کو کھڑا رکھ کر مٹی کے اندر دبا دیں گے تقریبا خاف انچ مٹی کے اندر دبا دیجئے اور پھر سے اسی مٹی سے ہم اس کو کور کر دیں گے نخاز سے تھوڑا سا اس کو پش کر دیجئے اب ہم ٹرے میں پانی بھر دیں گے تو ٹرے نیچے سے پانی کو خود ہی لے لے گی پہلے مرتبہ اچھے طریقے سے پانی دیجئے تاکہ پوری مٹی خوب گھیلی ہو جائے اور بیج بھی اچھے طریقے سے گھیلے ہو جائیں اب اس کو میں رکھوں گا شیڈی ایریا میں فل دوپ میں نہیں رکھوں گا کیونکہ پہلے ہی گرمی کافی زیادہ ہے شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو پانی جلدی خشک نہیں ہوگا اور سیڈ کو مویشٹر ملتا رہے گا تو اس کے نرم ہو جانے کے بعد میں اس کے اندر سے سپاؤٹنگ شروع ہو سکے گی پانی ہم نے اس کا ڈرائن نہیں ہونے دینا جب ہمیں لگے کہ مٹی میں پانی کا مویشٹر لیول کم ہو رہا ہے تو ٹرے کے اندر تھوڑا سا ہم پانی بردیں گے تو ٹرے نیچے سے ہی پانی کو لے گی اور اوپر والے ایریا تاک پانی پہنچ جایا کرے گا تو چلیے انتظار کرتے ہیں کتنے دنوں میں اس کی جرمینیشن شروع ہوتی ہے تیس جون دو ہزار انیس پانچ دن بعد ہمارے بہت سارے سیڈ اپ جرمینیشن اپنے شروع کر رہے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ سیڈز نے اپنی جرمینیشن شروع کر لی ہے آئی تنگ ہم نے سیڈز ہی پانچ لگائے تھے اینیوے ایک بھی پودا ہم سے بن گیا تو ہمیں بہت خوشی ملنے والی ہے آئی تنگ یہاں سے بھی ایک سیڈ جرمینیشن ٹھو رہا ہے یہ مٹی کو ہٹا رہا ہے اس کا مطلب نیچے سے پودا بننے کی تیاری میں ہے اینیوے دیکھتے ہیں کیا ریزرڈ ملتا ہے چلی تھوڑا سا اس کو اور بڑا کر لیتے ہیں پانی کا مویشن بانا رہنا چاہیے بارش سے اس کو بچا کر رکھ رہا ہے اس سال جون کے مہینے میں بھی رک رک کر بارشیں ہو رہی ہیں دو تین دن بعد بارش ہو جاتی ہے رات کے ٹائم میں تو سیڈ کے اوپر ڈائریک بارش پڑے گی تو مٹی ہٹ جائے گی سیڈ ویزیبل ہو جائے گا تو اس کی جرمینیشن میں پروبلم ہو سکتی ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا ریزرڈ ملتا ہے آپ میرے ساتھ رہیں آٹھ دن بعد جنگل جلیبی کے چھے پودے ہمارے بن چکے ہیں مجھے لگتا ہے چھے بیج ہی ہم نے لگائے تھے اور چھے کے چھے ہی جرمینیٹ ہو گئے یہ والا بھی چھوٹا ہے لیکن کوئی بات نہیں گروتھ تو شروع ہو چکی ہے اب مجھے لگتا ہے جیسے یہ جنگل جلیبی کے پودے کی بھیل بنتی ہوگی یا پھر یہ بوشی پلانٹ بنتا ہوگا کیونکہ اس کی گروتھ ہی مجھے بتا رہی ہے جیسے اس کو بڑے گملے کی زیادہ سپیس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک بھیل بنے گی یا بوشی پلانٹ بنے گا اور اس کی روٹس کافی حد تک زیادہ ڈیویلپ ہوں گی تو چلیے پھر تھوڑا سا اس کو اور بڑا کر لیتے ہیں ابھی ان کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں لیکن میں الگ لگ پودے کو ٹرانسپلانٹ نہیں کروں گا کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے جولائی کی آج تین تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی بھی اتنی زیادہ ہیمیریٹی اور اتنی زیادہ ہیٹ ہے کہ آفٹر ٹرانسپلانٹنگ میں بھی مجھ سے کیر نہ ہو پائے اور زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے پودے مر جائیں گے تو فیلحال کے لیے ان کو ان کے حال پر ہم چھوڑ دیتے ہیں رینی سیزن شروع ہوگا تب ہم دیکھیں گے ان کو الگ کرنا ہے یا نہیں تو چلیے ان کو اور تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد میں پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں گا تاکہ یہ والی مٹی ہر وقت نم رہے یارہ دن بعد ہمارے پودے اب بڑے ہو گئے ہیں چھے پودے ہیں یہ اور اب ان کو ٹرانسپلانٹنگ کی ضرورت بھی ہے میں ایک ایک پودہ الگ لگ گملے کے اندر شف نہیں کروں گا بلکہ ایک ہی گرو بیک کے اندر میں ان چھے پودوں کو اسی طرح روٹ باول نکال کر وہاں پر شف کر دیتا ہوں گرو بیک اس میں ایریشن سسٹم بھی اچھا بن جاتا ہے گرو بیک کے اندر اور روٹس باؤنڈنگ کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر کافی سپیس بھی مل جاتی ہے روٹ کو اپنی گروت بڑھانے کے لیے کیونکہ یہ کافی بڑے سائز کا گرو بیک ہے یہ ہے جی دس بھائے بارہ انچ کا پوٹ مطلب اس کی دس انچ اس کا اوپر سے گلائی ہے ڈائیامیٹر دس انچ ہے اور اس کی گہرائی بارہ انچ ہے تو کافی اچھے سے گروت اس کی بڑھ سکتی ہے اس کا روٹ باؤل صحیح سلامت باہر نکل پائے گا اب یہ کچھ کہنا مشکل ہے چلیے کوشش کر کے دیکھتے ہیں بس پودوں کے ٹرنگ جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو اس انداز میں اپنے ہاتھ کو رکھئے تاکہ آپ کے جو پودے کے تنے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں اس سائیڈ والا پودہ کافی تنگ کر رہا ہے اوکے لیجے جناب یہ ہے اس کا روٹ باؤل اور جڑے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے پودے ہیں تو چھے جڑے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی ایک تو تین چار پانچ چھے تو اسی طرح میں اس کو اس گرو بیک کے اندر رکھ دیتا ہوں اس میں تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر مکس کیا ہے اور اس کے اندر ہم پودوں کو شفٹ کرنے والے ہیں چھے لیا جی اب پانی دیتے ہیں اس کو اس کو میں نے رکھ دیا ہے ایسے ایریا میں جہاں پر سوبر ٹائم کی دو تین گھنٹے کی دوب بھی آتی ہے تو اب اس کو ہم پانی دے دیتے ہیں یہ پانی دے رہا ہوں میں بارش کا کل بارش ہوئی اور اس پورٹ کے اندر کافی سارا پانی جمع ہو گیا بارش کا تو بارش کا پانی پودوں کے لیے ویسے بھی کافی اچھا مانا جاتے ہیں ایسیڈی کو ہوتا ہے پانی اس کا پی ایچ لیول تقریباً چھے سے ساڑھے چھے کے بیش میں رہے گا چھے اور ساڑھے چھے پی ایچ کا مطلب یہ ہے کہ فروٹنگ والے جتنے بھی پودے ہیں ان کو یہ پانی اچھا لگے گا تاکہ ان کی بلومنگ بھی ہو سکے اور فروٹنگ بھی ہو سکے بیسک جو وارٹر ہے وہ سیون پوائنٹ زیرو ہوتا ہے جو ہمارے ٹیپ وارٹر ہے جو نلکے کا پانی ہم یوز کرتے ہیں وہ سیون پوائنٹ زیرو ہوتا ہے اور بارش کا پانی چھے بھی ہو سکتا ہے ساڑھے چھے بھی ہو سکتا ہے اور پانچ بھی ہو سکتا ہے یہ تو آپ کی ایریا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چلیئے اس کو پانی دے دیا ہے میں نے اور اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے کچھ دنوں میں اس کی گروہ بلکل سٹیٹ ہو جائے گی اوپر والی سائٹ پر بڑھنا شروع کر دیں گے یہ کیونکہ ابھی تک تو ان کو سورج کی روشنی ایک سائٹ سے مل رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی ڈائریکشن بھی اسی انداز میں بڑھنے لگ گئی اب روشنی ان کو چاروں طرف سے ملے گی اس لیے یہ سٹیٹ اوپر والی سائٹ پر ہی جائیں گے تو چلیئے کچھ دن انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریزرڈ ملتا ہے ہمیں چھہالیس دن بعد جنگل جلیبی کے پودے اب کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ تقریباً ایک فٹ سے بھی اوپر ہائٹ میں جا رہے ہیں چلیئے اس بیک کو باہر نکال کر دکھاتا ہوں تب ہی آپ کو سمجھ لگ پائے گی کیونکہ برسات کے دن ہے اور بہت سارے پودوں کی گروہ بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے یہ آج کل اس لیے دیکھنا تھوڑا سا اس کو مشکل ہے تو یہ دیکھئے جناب کھتنی کمال کی گروہ ہے یہ تقریباً ڈیڈر فٹ کا ایک پودہ بن چکا ہے لیکن میں نے ان کو شفٹ نہیں کیا چھے پودے تھے اور چھے ہی آپ کے سامنے ہیں سب ہی کی گروہ بہت ہی اچھے انداز سے بڑھ رہی ہے یہ ایک بیلدار پودہ بن جائے گا کیونکہ اس کی گروہ سے ہی لگتا ہے ان کے پتوں کی شیف سے لگتا ہے جیسے یہ بیلدار پودہ ہوگا اگر بیل نہ بھی بنی تو بشی ضرور ہے یہ اور اس کی برانچز پر کانٹے بھی ہیں یہ دیکھئے بھریگ بھریگ سے چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہیں فیوچر میں یہ کانٹے اور بھی بڑے ہو جائیں گے اور کافی تیکھے ہو جائیں گے کوئی بات نہیں جنگل جلے بھی کب تک بڑے ہوں گے کب ان کو فلاورنگ ہوگی فروٹنگ ہوگی یا نہیں اسی گروہ بیگ کے اندر ہی میں ان کے اور رکھنے والا ہوں ان کو شیف نہیں کروں گا کسی اور جگہ پر صرف اسی بیگ کے اندر یہ چلتے رہیں گے اسی طرح بس ویڈیو کا انٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اب اس کو جب یہ اور بڑے ہو جائیں گے فیلحال تو ان کو میں ایسی جگہ پر رکھوں گا جہاں پر فول دوپ آتی ہو فول دوپ میں ہی یہ اچھے سے سروائف کریں گے اور دیکھیں گے کیا ریزرڈ ملتا ہے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا